قرآنِ غریم کے تفسیر کا ایک طریقہ وہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اردو کی چند تفسیریں لائے گا اور اردو کی تفسیریں پڑھ کر کے وہ تفسیر کرنے بیٹھے گا یہ طریقہ مستند نہیں ہے مستند طریقہ یہ ہے کہ جائے باقاعدہ علم تفسیر طالب علم بن کر کے پڑھی جائے یہ اے اگر کوئی انسان اپنے گھر میں میڈیگل کی کتابیں لا کر کے پڑھے گا اس کی بنیاد پر وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا بس ٹھیک اسی طرح سے اگر کوئی انسان اپنے گھر میں بیٹھ کر چند اردو کی تفسیریں پڑھے گا اس کی بنیاد پر وہ مفسر نہیں بن سکتا ٹھیک اسی طرح سے اگر کوئی انسان اپنے گھر میں حدیث کی چند کتابیں پڑھے گا اس کی بنیاد پر وہ حدیث بیان نہیں کر سکتا اسی طرح سے کوئی انسان اگر اپنی گھر میں مسائل کی چند کتابیں پڑھے گا اس کی بنیاد پر اس کو مسئلہ بیان کرنے کا حق نہیں ہے اس کے لئے باقاعدہ کسی علم کو استاد کے سامنے بیٹھ کر کے پڑھنا ہوگا لا پر گفتگو وہی کر سکے گا جس نے لا کالج کو پہلے جائن کیا ہوگا تفسیر پر وہی گفتگو کر سکے گا جس نے پہلے باقاعدہ علمی تفسیر پڑھا ہوگا اور علمی تفسیر جس طرح سے پڑھایا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے جب اس طرح سے پڑھا ہوگا تو اس کے بعد بھی تفسیر کرنے کا حق ہوگا ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن کی تفسیر کرنے کے لئے بیٹھا ہوا انسان تفسیر نہیں کر رہا ہوگا بلکہ تحریف کر رہا ہوگا